بچھو کاٹ جائے تو بہت تکلیف دے چیز ہے بچھو سے کہتے ہیں لوگ مرتے تو نہیں مگر مرنے کی خواہش ضرور کرتے ہیں ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ چیخیں نکل جاتی ہیں ان کے لیے بھی آرنکا اور لیڈم یہ دو ملاکت دی جائیں اور ریپیٹ کی جائیں تو بہت ہی مفید ہے ہمارے وہاں ایمزی ڈاکٹر ہوتے تھے وہ اب اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر نصار مرانی بڑے ذہین آدمی تھے ماشاءاللہ وہاں کی جو شیڈیول کاسٹ قومیں ہیں نا تھر کے علاقے میں پھیلوی ہندو ان میں سے وہ تعلیمی آفتہ تھے اور خود ایمزی ہوئے پھر ہمارے وقفیدید کے مولین بنیں اور ہر فن مولا سے ہون پیسی میں بھی ماہ ہے اور دوسری چیزوں میں بھی تو آج کل نوکوٹ میں ہوتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ تھر میں بڑے خطرناک بچھو ہوتا ہے اور ناقابل برداشت ہوتا ہے بچھو کاٹے ہوئے کو دیکھنا بھی جس طرح وہ تلپتا ہے انہوں نے لیڈم اور آرنکا اور بعض دفعہ نیٹر میں وہ مجھے یاد نہیں ملاتے تھے کہ نہیں اگر میں تو ملا کے دیتا رہا ہوں وہ استعمال کی پانچ منٹ میں دو دفعہ دوراتے تھے ٹو ہنڈرڈ میں اور دس منٹ کے اندر اندر میریز بالکل ٹھیک تھا کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی تھی تو وہ مشہور ہو گئے تھے بچھو والا کادیانی ڈاکٹر ٹو ہنڈرڈ